آج ہم بات کریں گے لاف اٹریکشن یعنی آکر سڑ کے صدھانت کے بارے میں کہ کیا لاف اٹریکشن سچ میں کام کرتا ہے اور آخر کام کرتا ہے تو کیسے کام کرتا ہے لاف اٹریکشن کا صدھانت یہ کہتا ہے کہ آپ جیسا سوچتے ہیں آپ ایسا بن جاتے ہیں یعنی اگر آپ پوزیٹیف سوچتے ہیں تو آپ کے ساتھ پوزیٹیف چیزیں ہوں گی اور اگر اس کے اگنس آپ نیگیٹیف سوچتے ہیں تو آپ کے ساتھ نیگیٹیب چیزیں ہوں گے یعنی law protection یہ کہتا ہے کہ آپ جتنا positive سوچیں گے اتنا آپ کے ساتھ positive ہوتا چلا جائے گا اور آپ کے من میں اور positive چیزیں جائیں گے اور اگر آپ نیگیٹیب سوچتے ہیں تو آپ کے ساتھ نیگیٹیب ہوتا چلا جائے گا اور آپ کے دیواق میں نیگیٹیب چیزیں اکرسیت ہوں گے اگر آپ نے science پڑھی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ سمان چیزیں سمان چیزوں کا اکرسیت نہیں کرتی بلکہ سمان چیزیں سمان چیزوں کو پرتکرسیت کرتی ہیں تو اگر آپ positive سوچتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک positive thought کو attract کرنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں بنتی آخر وہ attract کرے گا تو کیوں اور کس لیے تو positive positive attract نہیں ہوں گے بلکہ ایک positive thought اپنی طرف ایک نیگیٹیب thought کو attract کرے گا اور اگر بات کریں وہیں نیگیٹیب thought کی تو ایک نیگیٹیب thought اپنی طرف positive thought کو attract کرے گا نیگیٹیب thought ہمارے لیے غلط نہیں ہوتے جہاں positive thought ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں نیگیٹیب thought بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں اور اگر آپ لا اپٹریکشن کو اپلائی کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بورا نہ ہو پویستی میں چل کے تو آپ کو بورا نہ ہونے کی پلائننگ کرنی ہوگی اس بورے کی پلائننگ کرنی ہوگی تب آپ وہاں نیگیٹیب سوچ مدد کرے گی کہ آپ ایک ندی کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کو تیرنا نہیں آتا اور اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ میں positive سوچوں گا اور اس ندی میں کود جاؤں گا اور باہر نکل جاؤں گا تیر کر تو ایسا ممکن نہیں ہے اور اگر آپ وہی کھڑے ہیں اور آپ کو تیرنا نہیں آتا اور آپ ایک نکارات میں کوئی چار نیگیٹیب thought اپنے مند میں سوچتے ہیں کہ اگر میں اس میں کود گیا اور ڈوب کر مر جاؤں گا کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا تو مجھے پہلے اس کی اسکل سیکھنے پڑے گی تیرنے کی اسکل سیکھنے پڑے گی تب یہ نیگیٹیب thought آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ positive چیزیں ہوں تو آپ کو negative سوچ کر چلنا پڑے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ negative چیزیں ہوں تو آپ کو positive سوچ کر چلنا پڑے گا سوال یہ اٹھتا ہے کیا لا اپٹریکشن جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی کیا اکرسل کا سیدھانت کام نہیں کرتا تو اس کا جواب ہے نہیں لا اپٹریکشن جیسی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کام بھی کرتی ہیں پر جس طریقے سے اسے explain کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے اس طریقے سے نہیں اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ کوئی چیز سوچ کر حاصل ہو جاتی تو سوچئے ایسا لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں اکر کیوں لوگ دوسری چیزوں میں فس جاتے ہیں اکر جب چیزیں سوچ کر ہی پائی جا سکتی تھی آسانی سے تو لوگ گھر میں سوتے اور اس چیز کو حاصل کر لیتے پر ایسا نہیں ہے لا اپٹریکشن میں آپ کو اس چیز کو سوچنا پڑے گا اور اس کے بعد اس چیز کے لیے کام کرنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے سمجھ دینا پڑے گا انتجار کرنا پڑے گا تب آپ کو وہ چیزیں سفلتا پروک ملیں گی اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی سوچتا رہوں گا اور وہ چیزیں مجھے مل جائیں گی تو ایسا ممکن نہیں ہے اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ سوچ کر چیزیں مل جاتی تو اس آسان سے کونسپٹ کو کیوں نہیں فالو کرتے لوگ کیوں اتنی محنت کرتے کہ اس چیز کو پانے کے لیے بلکہ وہ اتنی آسان سے کونسپٹ کو فالو کرتے کہ سوچتے اور وہ چیزیں انہیں مل جاتی اور ایسا ممکن نہیں ہے لا اپٹریکشن اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کام کرے تو آپ کو لا اپٹریکشن کے ساتھ اس کے لیے بھی کام کرنا ہوگا آپ کو پہلے گول سٹ کرنا پڑے گا اور اس کی پیچھے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اگر آپ لا اپٹریکشن کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیپولیون ہل کی تھنک اینڈ گرو ریچ پڑنی چاہیے دا سیکرٹ رونڈا برنی کی نہیں آج کے لیے بس اتنا ہی پھل ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسا بنایا تھا اور لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو اور سیئر کیجئے اس میسیج کو اور ابھی تک آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے دھنیواد